یہ بیسک چیز بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اور اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی اور ہر اس شئے کا علم اتا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو علم کاملی نہیں علم اکمل علم اتم علم اوسع علم کل اتا کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ ہر وہ چیز آپ کو بتا دی سکھا دی اس کا علم اتا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے گویا آقا علیہ السلام کو فرمایا باری تعالی اب آپ کی زندگی میں کسی شئے سے متعلق لا علمی نہیں رہی بے خبری نہیں رہی یہ حضور علیہ السلام کا برتبہ علم ہے مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ جو آپ اپنے ذرائع سے نہیں جانتے تھے اس وئی سے قبل نہیں جانتے تھے اس فیض نبوت اور رسالت کے مرتبے کے ذریعے جو آپ پر اللہ پاک نے چشمہائے علم کھولے سے قبل نہیں جانتے تھے اپنے ذریعے سے اب وہ سب کچھ جان گئے اللہ نے سب کچھ آپ کو علم دے دیا اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہاں علم کو اپنا فضل عظیم قرار دیا علم کو تو علم نبوت فضل عظیم ہے اب آپ دیکھئے دو چیزوں کو جوڑیے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَ یہ جو علم نبوت ہے اس کو اللہ رب رضی نے فرمایا یہ اللہ کا فضل عظیم ہے علم نبوت اب اسی آیت کے شروع میں آ جائیے پھر ابتدا فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی نہ ہوتی تو یہ بہکانے کی کوشش یہ ارادہ کر چکے تھے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کو بہکات دیتے لَحَمَّتْ تَعْفَتُن یہ ارادہ کر چکے تھے بہکانے کا بس اب یہاں اول اور آخر اس آیت کا جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت ساتھ ہو تو پھر صاحب علم بہکتا نہیں ہے صاحب علم فسلتا نہیں ہے صاحب علم ٹھوکر نہیں کھاتا صاحب علم گمراہ نہیں ہوتا تو گویا علم کی حفاظت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کرتی تو گویا یہاں اشارہ اس طرف کیا کہ صاحبان علم اپنے علم پر بھروسہ نہ کریں تقیہ نہ کریں توازو اختیار کریں آجزی اختیار کریں اللہ کی بندگی اور عبدیجت پر بھروسہ کریں اور تعلیب رہیں اللہ کے فضل اور رحمت کے جب اللہ کے فضل اور رحمت کے آگے جھکے رہیں گے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں گے اور اللہ کے فضل کی طرف رجوع رکھیں گے اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان پر محیط ہوگا خیمہ زن ہوگا ان کا عہتہ کرے گا ان کی حفاظت کرے گا تو علم پھر آپ کو بھیکنے نہیں دے گا اور بڑی بڑی غلط کتابوں کے حملے غلط اہلِ علم کے حملے غلط دلائل کے حملے غلط بیصوں کے حملے غلط اشارات اور غلط دلائل غلط براہین اور غلط مشاہدات یہ سب کچھ مل کر بھی آپ کو لرزہ نہیں کریں گے بہکائیں گے نہیں گمراہ نہیں کریں گے اشارہ اس عمر کی طرف ہے کہ ضروری نہیں جو دلیل ملی تو دلیل سے آپ کو علم صحیح مل جائے نہیں دلیل غلط بھی کر دیتی تو جو آپ کو بہکانے کے اثرات ہیں فیکٹرز ہیں جو آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں بندہ بٹک جاتا ہے وہ موجود ہیں جب وہ اہدر حسالتِ معاف میں موجود تھے تو آج کیوں نہیں موجود آج تو اس سے بھی زیادہ موجود ہیں قرآن کہہ رہا ہے نا لوگ ہیں وہ ترہ ترہ کی باتیں دلائل دے کر ارادہ کر چکے تھے ماذا اللہ کہ آپ کو بہکا دیں بہکانے کا ارادہ کر چکے تھے مگر بہکا نہیں سکتے چونکہ آپ پہلے سے ہی معصوم بنا دیئے گا اللہ کے فضل و رحمت کے اندر اور آخر پہ فرمایا سو علم اگر اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ جڑ جائے تو حفاظت ہوتی ہے اور فضل و رحمت تکبر سے نہیں آتی رعونت سے نہیں آتی جدال سے نہیں آتی توازو سے آتی ہے انکساری سے آتی ہے بندگی سے آتی ہے عبادت سے آتی ہے تاعت سے آتی ہے علم سالے سے آتی ہے سجدہ ریزی سے آتی ہے اگر بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو اس کی مدد اس کی نسرت اور اس کے فضل و رحمت کا طالب ہو ساحل ہو منگتا ہو اور اس کی مدد و نسرت پر بھروسہ کرنے والا ہو اور عبادت اور عمالِ صالحہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے علم کی حفاظت کر لیتی ہیں اور دوسرے علوم کے حملے جو ہوتے ہیں اور دلائل کے اور معلومات کے جو اس کو گمراہ کر سکتے ہیں ان سے بچا لیتی ہیں لہذا علم آپ کو منزل تک پہنچائے اور علمِ کامل بنے اور منزلِ صحیح تک پہنچائے اس کے لیے لازم ہے کہ سفرِ علم میں آپ کی حفاظت ہو علم محفوظ رہے اور عالم بھی محفوظ رہے اور سفرِ علم میں علم کی حفاظت وہ علم خود نہیں کرتا وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کرتی ہے اور اللہ کے فضل اور رحمت کے حصول کے پھر اور ذرائع ساتھ ہونے چاہیے اللہ کی طاعت اس کی عبادت اس کی بندگی عمالِ صالحہ اخلاقِ حسنہ اور توازو اور ان کے ساری اور اللہ پر بروسہ اور تبکل اور رجوع اللہ اور اخلاص یہ ساری چیزیں مل کر اللہ پاک کے فضل اور رحمت کا سامان مہیا کرتی ہیں جو ہمارا اور ہمارے علم کی حفاظت کرتا ہے سامان مہیا کرتا ہے